آج میں آپ کے سوٹے میں بہت اچھا نسکہ بتانے والی ہوں جو کہ کاندے میں درد ہونا بہت ہی زیادہ تکلیف دے بیماری ہے کیونکہ پریشان ہوتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کاندے میں درد ہوتا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو ہے مشکل ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اپنے کیا جیزے لینے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلٹ ایم بیوٹی ٹیفز تو جیسا کہ بہت زیادہ لڑکے ہوئے لڑکیاں اور بچیاں جو ہیں چھوٹی عمر میں جو ڈیوٹیاں کرتی ہیں لیپ ٹوپے بیٹھتی ہیں کمپیوٹر کا استعمال کرتی ہیں اور بہت زیادہ سمارٹ فون کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی جو ہے کاندوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جن کے گردن کے مہروں میں دل جگر اور پتے کی بیماری جو ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے کاندوں میں درد ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ بیمارییں ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو ہے کاندوں میں درد کا جو ہے مرض پایا جاتا ہے اس میں اس لیے جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جن لوگوں کے میں نے بتایا نا گردن کے مہروں دل جگر اور پتے کی جن کو بیمارییں ہوتی ہیں ان کے کاندوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب تکلیف پورے جسم میں ہوتی ہے تو کاندوں میں بھی اس کا اثر آتا ہے تو اس میں جو ہے آپ نے بہت ہی جو ہے اس میں سوجن بھی ہو جاتی ہے کاندوں میں اور اس میں جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے بیڑھنا لیٹنا جو ہے بہت مشکل پیش آتی ہے جب اس میں سوجن ہو جاتی ہے تو اس سوجن کی موجودی میں بھی کاندوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے مریض تو ایسی صورت میں آج میں بہت اچھا رس کا بتانے والی ہوں جو کہ اکڑاؤ بھی نہیں ہوگا ان کا درد ختم ہو جائے گا اور ان کو سکون ملے گا اور گرمائش ملے گی اور ان کو آرام ملے گا ان کے پٹھوں کا کچاؤ بلکل ختم ہو جائے گا جو کاندھے میں درد ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو برائی میرے بھائی تفصیل سے لکھا کریں جیسے کہ آپ کے عمر کتنی ہیں مرز کتنا پرانے ہیں آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کرنی اس آدمے کو بیماری تو نہیں ہے جیسے کہ شگر رو بتا دے مجھے تاکہ مجھے صاحب سے آپ کو اچھی اچھی دوائی بتا سکے اس کے لئے آپ اپنی شہر کا نام لینا مت بلے گا آج کا لائٹ آرگیڈ کم از کم آٹس ہونا چاہیے بہت ہی اچھا نسکہ ہے بہت ہی تجربے سے نسکہ آج میں بتانے والی ہو اس میں آپ نے کیا چیزے لینے ہیں آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے جو کہ آپ کے لئے بیعت فائدے مند ہے زیتون کا تیل جو ہے آپ کا خالص ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے لونگ کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے آقا کا پتہ لے لینا ہے آقا کا پتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے آقا کا پتہ آپ نے لینا ہے یہ پتے جو ہیں آپ کے درد کو ٹھیک کریں گے اور بہت پہ یہ میرے گھر میں اس کا پودا لگا ہوا ہے آقا کا پتہ اور یہ لے لینا ہے آپ نے اس کو جو ہے پتے آپ نے کتے لے لینا ہے میں آپ کو کوٹی بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کا استعمال کی طرح کرنا ہے اور اس کی کوٹی آپ نے کتنی لینا ہے اس کو آپ نے زیتون کا تیل لے لے اگر آپ کے بعد زیتون کا تیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پریشانی اور سرسو کا تیل بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ گھر میں یہ آقا کا پتے ہیں یہ ان کا پودا آپ گھر میں لگا سکتے ہیں اس کا جو ہے گملہ لائیں اور اس کا پودا آپ گھر میں رکھیں بہت ہی فائدہ منہ اور بھی مزید اس کی جو ویڈیو آگے جا کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ آپ کے پتے سے آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو آقا کے پتے آپ نے کیا کرنا ہے زیتون کا تیل یا سرسو کا تیل میں آقا کے پتے آپ نے دس سے بارہ دادہ لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لونگ جو ہے پچاس گرام لے لینے ہیں آپ نے لونگ پچاس گرام لے کر آپ نے یا تو اس کو ہے ایک پہو تیل میں آپ نے چلا لینا ہے جب یہ اچھی طرح دونوں چیزیں جل جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نہ ہے آپ نے چھان لینا ہے چھان کر آپ نے کسی بوتر میں رکھ لیں اور یہ درد کی جگہ پر آپ نے رات کو لگا کر سو جانا ہے ہوا میں نہیں گومنا رات کو جب آپ کپنے کاندے پر لگائیں گے تو آپ کا سکون میلے گا آپ کا کچاؤ ختم ہو جائے گا آپ کا درد ختم ہو جائے گا آپ کی سوجن ختم ہو جائے گی آپ کی جو بھی پرابلہ میں آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی آپ اس تیل کا استعمال کریں اور لگائیں مساج کرنے کے بعد آپ نے بستر میں چلے جانا ہے یہ آپ کے لئے بیت فائدہ مند دارے گا روزانہ آپ نے اس تیل کا استعمال کرنا ہے صبح آپ اٹھیں گے بہت فریش اور آپ اپنے گھر کا سارا کام اپنے باہر کا سارا کام کر سکتے ہیں مرد اور جن کو یہ تکلیف ہے وہ ضرور یہ تیل کا استعمال کریں اور فیڈ بیک میں بتائیے گا میرا یہاں اس کا کوئی کیسا لگا ہم نے بنایا ہے فیس بوک گروپ جس کا نام ہے باجی پرمین بومنز ہیلت ہے جو کہ صرف خواتین جوائن کر سکتے ہیں دعا میں ایک لئے وزر کریں باجی پرمین ڈاٹ کم دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ کل ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ